جیو فینانشلز میں فرائیڈے کو اور وہ یہ ہوئی کہ پانچ دن کے ڈاؤن سرکٹ کے بعد ہم نے جیو فینانشلز میں بائنگ دیکھی ہم نے دیکھا کہ بلوک ڈیل میں موتیلال اوسول فینانشل سرورسز کا جو ایم سی ہے اس نے بائنگ کی ہے لیکن فلوز کے نظریہ سے سومت ہمارے ریسرچ میں آپ کو بتا کے کہیں کہ پیسیف فنڈز کی آؤٹ فلوز ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں نظریہ لے لیتے ہیں فلوز کا جیو فینانشلز کے اوپر ہمارے ساتھ شریرام ویلہ دیو دن جوائن کر رہے ہیں جو کی آئی ایفل سیکیورٹیز میں کام کرتے ہیں اور بڑے سٹاکس میں فلوز کو بہت ہی بارکی سے نظر رکھتے ہیں شریرام گون موننگ بہبا شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو کتنا آؤٹ فلو بھی باقی رہ گیا ہے آپ کے حساب سے جیو فینانشلز میں اگر کسی انویسٹر کو فریش پرچیزز کرنی ہے وہ ٹائم کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ زیادہ بائیں کرنا شروع کر دیں تو آپ کیا کہیں گے ان کو گوڈ مورنگ آپ نے صحیح بتایا پیسیو انڈائسس میں ابھی بھی سیل فلو سیل ڈاؤن ایونٹ جو ہونا ہے وہ ابھی بھی باقی ہے اگر ہم میٹھرالوجی کی حساب سے جائے نفٹی اور سنسیکس کا تھوڑا ٹیفر کر رہا ہے نفٹی یہ نفٹی کے میٹھرالوجی کے حساب سے جیو کو کانزیکیوٹیو دو دن اگر سرکیٹ نہیں لگتی ہے اپر یا لوگر سرکیٹ سو دن اس کا ڈیلیشن وینیج رے ہوگا سنسیکس میں اور نفٹی میں اس کی آؤٹ فلو تکریبا یو ایس ڈالرز میں ہے ٹو ایٹی ملین ڈالرز لگ بگ ٹین پوائنٹ سیونٹ ایٹ کروڑ شیر یہ نفٹی ایٹی ایس کا سیلنگ ایکسپیکٹیڈ ہے از این وین جب ہوگا ازیومنگ یہ منڈے اور ٹیوزے سرکیٹ نہیں لگتا ہے اپر یا لوگر تو دن وینیج جیلیشن ایکسپیکٹیڈ ہے سنسیکس کے کیس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیٹسے اگر سنسیکس کا بھی دو دن سرکیٹ نہیں لگنا ہے مگر وینیج جی بودھوار کو اگر سرکیٹ لگتی ہے تو یہ پھر سے تین دن سے ڈیفر ہوگا یدی ازیومنگ تینوں دن یہ سرکیٹ نہیں لگتا ہے تو سنسیکس بینچمارک ایٹی ایفز کو لگ بک ڈالر 1.60 ملین کا بکوالی ہے جیو فنانچل سرویسے میں which is roughly 6.18 کروڑ شیئر سو یہ لگ بک اگر آپ دیکھیں گے تو 4.40 ملین ڈالر کا سلیگ انٹیسپیٹڈ ہے ایٹیس میں بٹ لٹ ویلڈ ڈیپینڈ سٹاک میں کسی سٹنڈ رہتا ہے جیسے اگر فرایڈے ہم نے دیکھا کافی اچھا ڈیمانڈ ہے اگر وہی سیناریو اگر نیکس دو تین دن میں رہتا ہے تو یہ ایوینٹ ایزیلی ڈیجیس کر لے گا مارکٹ مجھے بڑا ایشو دیکھنے ہی رہا ہے اوکے آل رائٹ شریرامدہ